وہاں زمین پر دو قسم کے پاؤں کے نشان تھے ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا اسلام علیکم ہمارے بیارے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں عورت اور ایمان کی مارکار آرائیاں بیان کر رہے ہیں تو آئیے ناظرین داستان شروع کرتے ہیں مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے صلاح الدین ایوبی نے کہا اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی دوبا مسلمانوں کی ہاتھوں سے ڈوبے گا ہماری تاریخ گداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے یہ اندیشہ بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جبرائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے اگر اسلام کا ہی زندہ رہا تو وہاں مسجد کم اور کہبہ کھانے زیادہ ہوں گے ہماری بیٹیاں سلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیاء ہو جائیں گی کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں بلکہ ڈال چکے ہیں اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے علی تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو میں نے اپنی رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شبخون مارنے والے اور خبریں لانے والے صحت مند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو سلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پور اثر بنا رہے ہیں تم فوری طور پر جاسوسی کرو جنگ کی تیاری کرو فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں ان میں زیادہ تر زخمی ہیں اور جو زخمی نہیں وہ کئی کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیارنے کی وجہ سے زخمیوں سے بہتر ہیں ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے میں نے سب کو دیکھا ہے تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لئے کہا اور علی بن صفیان سے کہا کل کچھ زخمی اور کچھ بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھی چھے تو سمندر سے نکلے ہوئے قیادی ہیں ان میں سے ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں رتبے اور اخدے والا آدمی ہے سب سے پہلے اس سے ملو پانچ تاجر ساتھ ایسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے اس نے علی بن صفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا سلطان ایوبی نے کہا میں نے لڑکیوں کا دراصل حراست میں لیا ہے لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے تم ناشتے کے فوراں بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو آخر میں سلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا تھا جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا اس نے تیر علی بن صفیان کو دے کر کہا علاقہ چٹانی تھا محافظ تلاش اور تواقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا اس علاقے سے انہیں یہ پانچ تادر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے ہیں انہوں نے یہ ساتھ لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے علی بن صفیان نے حیرت سے کہا آپ نے انہیں اجانے کی اجازت دے دی محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی سلطان ایوبی نے کہا ان سے ایسی کوئی چیز برامت نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا علی بن صفیان تیر کو گھوڑ سے دیکھتا رہا اور بولا سلطان اور سراغرسان کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا علی بن صفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا یہ کماندار اطلاع لائیا ہے کہ کل ساتھ ایسائی لڑکیاں قید میں آئی تھی ان میں سے ایک لاپتہ ہے کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے علی بن صفیان گہری سوچ میں پڑ گیا کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن صفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا ایک ایسائی لڑکی کہ لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا وہاں سے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا رات وہ گشت پر نکلا تھا علی بن صفیان نے ذرا سوچ کر کہا یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساہر تک گئے تھے انہیں لاؤ وہ وہیں تھے چاروں سامنے آ گئے تو علی بن صفیان نے انہیں کہا کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراں پہنچو اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں ہراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو اور اگر جا چکے ہوں تو فوراں واپس آ جاؤ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن صفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا چھے لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا ساتھ میں لڑکی کہاں ہے لڑکیوں نے ایک دوسری کے موں کی طرف دیکھا اور سر ہلائے علی بن صفیان نے کہا تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو لڑکیاں اسے حیران سا ہو کے دیکھتی رہیں علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور بارہ وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑیں دو تین نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا وہ عربی زبان بول رہی تھی لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے ایک نے کہا ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گی علی بن صفیان کی حسی نکل گئی اس نے کہا میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنے شروع کر دی ہے اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ ساتھ بھی لڑکی کہاں ہے سب نے لاعلمی کا اظہار کیا علی نے کہا میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہمارے زبان نہیں جانتی اب تم ہمارے زبان ہماری طرح بول رہی ہو کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا اس نے سنتری سے کہا انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو رات کے سنتری آ گئے تھے فخر المصری کی گشت کے وقت سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ کچھ کی آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی کون ہو تم نیچے آؤ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا علی بن سفیان فوراں وہاں پہنچا یہ ٹیلہ ساحل کے قریب تھا اس کی مٹی ریتلی تھی ایک جگہ سے صاف پتا چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے وہاں زمین پر دو قسم کے پاؤں کے نشان تھے ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا زمین کچھی اور ریتلی تھی زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا یہ نشان اسے خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیادیوں کو دیکھا سب کے چہرے بھام پہ رابن بیٹھا ہوا تھا اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراں ہی کرہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو علی نے اسے کندے سے پکڑا اور اٹھا کر خیمے سے باہر لے گیا اس سے پوچھا رات کو ایک قیادی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی کیوں آئی تھی رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھیں لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی تھا جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو علی بن سفیان نے اسے آشتہ سے کہا تم میری زبان سمجھتے ہو دوست میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں بول سکتا ہوں لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا رابن اس کا موں دیکھتا رہا علی نے سنتری سے کہا اسے خیمے سے باہر رکھو علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیادیوں سے ان کی زبان میں پوچھا رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی اپنے آپ کو عذیت میں نہ ڈالو سب چپ رہے مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی یہ زخمی سمندر سے جلتے جہاز سے کودہ تھا اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی کہر دیکھا تھا وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا وہ کسی اور مسئبت میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے وہ اس کے صرف نام سے واقع تھا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بلکل تندرست تھا یہاں آ کر وہ اس طرح کرانے لگا جیسے اچانک اسے کسی بیماری کا دورہ بڑھ گیا ہو آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکس پارٹ میں تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی چاری ہے